قصہ سنا دینے کے بعد تھی چار بہنے کے لئے کون تیار ہوگا دیکھو حسنہ ہی سارے کی سارے خوشی کے مارے قصہ یہ ہے کہ مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ لے عمرے کے لئے تشریف لے گئے مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ لے دو عمرے کیئے تھے ان میں پہلے عمرے کے لئے آپ تشریف لے گئے میرے کوئی یوں کہا مولانا عیسیٰ صاحب تم بھی ایک جماعت تیار کرو بمبئی والوں کے اور تم بھی جماعت کے ساتھ پانی کے جہاز میں آجاؤ عمرے کے لئے چالیس دن کا عمرہ تھا ایک چلے کا ہم لوگ چلے گئے دودھ کی ڈیری تھی بمبئی میں آرے ہیں ملک کولونی مشہور تھی وہاں پر میں گیا اور جا کر ان ڈیری والوں کو جماعت کیا جماعت کے لئے میں نے کہا بھائی تم ایک ایک چلے کے لئے میرے ساتھ عمرے کے لئے چلو مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ لے جا رہے ہیں ہم بھی چلیں تو وہ دیری والوں کو کہنے رہے ہیں ہم لوگ بہت پریشانی میں ہیں ہمارے کاروبار پر اتنی پریشانی ہے جسے ہم بتا نہیں سکتے جتنے آپ لوگ بیٹھو نا ہر ایک پر کوئی کو پریشانی ضرور ہوگی پریشانی ایمار کوئی نہیں رہتا انہوں نے کہا ملک کمیشنر دودھ کا جو بڑا ہے وہ بھاو بڑا کی نہیں دیتا اور پریش کا چارہ ڈالہ سب مہنگا ہو کیکا جنہوں بھاو نہیں بڑا تھا ہم ایمان باروں کے اس کاروبار کو تھپ کرنا چاہتا ہے کہ ان کا کاروبار تھپ ہو جائے ہم بڑے پریشان ہیں لیکن جب تم آئے ہو تو ہم تم کو اپنے لڑکے دیتے ہیں ہمارے لڑکوں کو لے جاؤ میں نے کہا مہیں دیکھو ایٹ کی جگہ ایٹ کی جگہ روڑا نہیں لیں گے میں تو تم کو لوں گا کہ بڑی صاحب ہمارے لڑکے جو ہیں وہ پانچ میں ساتھ ساتھ بچوں کے باپ ہیں اور بازیں ان میں دادا بھی بن گئے چھوٹے بچے نہیں دے رہے تمہیں میں نے کہا پانچ ساتھ بچوں کے باپ ہیں لیکن تمہارے بھی بیٹے ہیں تمہارے بھی بیٹے ہی ہیں میں خود آیا تو تم کو لوں گا اگر میں اپنے بیٹے کو بھیجتا تو تم اپنے بیٹے کو میرے بیٹے گھاوانے کر دیتے کہ میں تو خود آیا ہوں اخلاقی دباؤ ڈالا وہ میں نے کہا نہ گوا اخلاقی چاشنی اور کربی گولی اُتر جاتے اندر تیار ہوگے سولہ آج بھی اور چل دیئے پانے کے جائج میں ہم لوگ بیٹھے اور بہرین میں اُترے پانے کے جائج میں ذرا چکر دکر بہت آیا اور سیٹھیے لوگ تھے تو ان کو بچارہ بڑی پریشانی ہو گئی کبھی ایسا سفر کیا نہیں تھا انہوں نے اب بہرین سے پھر ہمیں زہران تک جانا کشتی میں بیٹھ کر اور زہران سے پھر بس کے اندر جانا مکہ مکرمہ تک یہ سفر تھا ہمارا انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہم تو بہرین سے ہوای جیسے جائیں گے وہاں پر جدے تک تو ہم نے بھی نربی کر دی زیادہ ٹائٹ رہنا ٹھیک نہیں تھوڑا ڈھیلا بھی معاملہ رکھنا چاہیے تھوڑا ڈھیلا معاملہ رکھنے سے زیادہ ابھی کام والا بنتا ہے میں نے کہا تھی باتے میں ایک جماعت خوشکی سے جائے گی اور ایک جماعت ہوای جاستے جائے گی دو جماعتیں بن گئے اب وہ لوگ میرے کیوں کہیں کہ تم کو تو ہمارے ساتھ ہوای جاجب ہی چلنا پڑے گا ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اب ہم کیسے کہیں گے چلیں گے اور سفر کے اندر پیسے کہاں سے لانا ہم تو یہ خوشکی کے راستے سے جتنا خرشتہ وہ لے کر ہم چلیں گے ایک چلے کا میں نے کہا مجھے دیکھو ہم لوگ یہاں سے آئیں گے تم ہوای جیسے اگر جاؤ گے یہاں سے ہم ٹیڈی فون کر دیں گے تم کو اتار دی مدے آ جائیں گے کہ نہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ چلیں گے پھر ہمارے ایک ساتھی تھے جو میرے ساتھ اسکول کے پڑے ہوئے تھے بمبئی میں ابھی سندہ بھی ہے ان کے بیٹے کا تو انتقال ہوا وہ سندہ ہے وہ میرے پاس آئے تنہائی میں اور میرے کو ٹکٹ پیش کیا وہ تین سو روپے کا ٹکٹ بنتا تھا ہوای جاز کا ٹکٹ میرے کو پیش کیا تمہیں ٹکٹ میری طرح سے حدیعہ دے لو میں نے ان سے یوں کہا کہ میں حدیعہ کے طور پر دلوں گا نہیں کرجے کے طور پر موں گا بمبئی جا کے پیشے واپس کر دوں گا ان کا میں تمہارا ساتھی ہوں میرا حدیعہ لینے میں کیا حرج ہے میں نے کہا ہرے دیا ہے کہ اب تم نے دیکھا کہ فنس گیا کہ چرو اس کو دے دو کہ جھک مار کے لے گا بہت کوششی میں نے کہا بھئی وعدہ کرو ان کا اچھا وعدہ میں بمبئی جا کے لے لوں گا وہ دے دی ہم نے بمبئی پہنچ کر ہم آوائی جازے ان کے ساتھ اتر گئے جدہ ایک چلہ گزرا مولانا یسوفہ محمد اللہ نے خوب چلہ گزروایا خوب زوردار تخلیر موردہ کی ایمان کی بری ہوئی کئی زب کچھ نہیں ہوتا اللہ کرتا ہے خوب چاروں طرف کام کیا مکہ مکرمہ میں مدیرہ منورہ میں جدہ میں وہ ساری تخلیریں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا حافظہ اتنا امام بخاری جیسا نہیں ہے تو اس طرح لکھ لیا کرتے ہیں لوگوں نے ہمیں رکھنے کو منع بھی کر دیا تھا بعض ہمارے پرانے کام ہیں کہ یہ قلب بند کرو قلب بند مت کرو ہم روک کر لیکن ہم بھی الویان نہیں کر سکتے تھے مولانا یسوفہ رہتے ہیں میں نے پوچھا میں حضرت کیا کروں کوئی تو کہتا رکھو کوئی کہتا مت رکھو میں پریشان ہوں میرا حافظہ اتنا طاقت والا نہیں جو آپ کی باتوں کو میں بیان کر سکتوں بغیر دکھے مولانا یسوفہ رحمت اللہ نے فرمایا مجھے ضرور دکھو پھر ہم نے لکھنا شروع کر دیا اور مولانا یہ بڑا احتمال کیا لکھوانے کا یعنی اسی ملک کے اندر کوئی بڑے بڑے ملک کے جمع ہو رہے تھے تو اس میں ہمارے قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ آدمی زیادہ نہ ہو اور کہ کوئی ہو کہ نہ ہو محمد عمر تو ہوگا باقی جسو کو لینا ہو لو میں لینا ہم مت لو اس کے اندر میں ہمیں شریک فرمایا راول بندی میں بیان ہو رہا تھا مولانا یسوف صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ باتیں جو فرما رہے تھے وہ میں دیور سو مرتبہ دکھ چکا تھا تو میں نے قلم روک دیا مولانا یسوف صاحب کی نظر پر بھی فرمایا دکھتے ہیں کیوں نہیں اب وہاں بے عدوی ہے یہ کہنا کہ دیور سو مرتبہ دی چکا ہوں ہم نے دکھنا شروع کر دیا اس کے بعد پھر میں نے کوئی بیان نہیں چھوڑا چاہے کتنی مرتبہ کیا ہو انہوں نے برابر میں دکھتا رہا مولانا نے اطلاع دکھوانے کا احتمال کیا کہ جس وقت نظام الدین کے اندر ہم تھے سفر سے پہلے تو ابھی ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تو نماز صدیل کی پڑھ کے اس تنجے ہو چلا گیا جا تو مولانا یسوس صاحب میں بہن شروع نہیں جیا تو آکے بیٹھا تب بہن شروع کیا یہ مولانا کے انتخال کے بیس سال کے بعد مجھے معلوم ہوا اتنا احتمال کیا مولانا انعامل حسن صاحب دونوں نے مجھے کہا کہ فضل کا بیان تجھے کر دائیں میں بیٹھ گیا بیان کر دی وہ ہی کافی رات کو دیکھتا تھا وہ پھر سبا بیان کر دا تھا رات کو دیکھئے سبا بیان کر دی اور لوگوں کے تانے بھی سوئے رٹو توتا ہے رٹو توتا ہے رٹی رٹا ہی کہہ رہا ہے رٹو توتا تو کچھ بھی کرو سننی تو پڑھیں تو سننے کی طرح دہلنے چاہیے اگر کوئی بات صحیح کہہ رہا تو لیلو اور اگر آلت کہہ رہا تو چھوڑھ لو سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دو اُلد جاوے ایسا ہو تو چھپ رو سب سے بھلی چھپ چھپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اگر سمجھے ایسا ہو تو سمجھا دیا جائے تنہائی میں اور جگہ جائے سمجھانے جاؤ گا پھر یوں کہے گا پھر ہم یوں کہیں گے میں پڑھے رو بحث کے اندر تو ایسا موقع بچھو مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ سات دن تک مراقبہ کر کے پورے بیان میں بیٹھے سات دن پورے بیان میں پھر وہ نے ساہمی پوچھ جانا تھا تو مولانا انعام الحسن صاحب سے فرما گئے کہ تمہیں بیان میں پورے میں بیٹھ رہا ہے سات دن مولانا انعام صاحب بھی بیٹھے شیخ الحدیث صاحب چلے گا مولانا سب بیٹھتے رہے دو مہینے تک برابر بیٹھے پھر شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے بیان میں تین دن تک بیٹھے مراقبہ کر کے اللہ کی طرح متوجہ ہو کر اس کے بعد پھر حضرت مولانا انعام حسن صاحب سے یوں کہا کہ بات جو ہے وہ اللہ کے فضل سے چل پڑی اب تمہارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر مولانا انعام حسن صاحب نے بیٹھنا پھر بند کر دیا میرے محترم دوستو مکہ مدینہ جدہ خوب زوردہ بیان مولانا نے جسو صاحب رحمت اللہ نے کی اور ہم نے وہ سارے بیانات نہیں دی اب جانے کے وقت آئے ہندوستان واپسی کا تو وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر ایک مدرسہ سولتی آئے آپ لوگوں نے نام شنا ہوگا اس کا اس کا اندر مولانا یوسف صاحب نے حمت اللہ کا سردار بیان ہوا اور سارے یہ ہم دو سو تین سو آدمی تھے وہ جماعت تھے یہ سارے جو عمرے میں جو آئے ہوئے سور سے بیان کر کے یوں کہا چلیا تو تم لوگوں نے یہاں دے دیا دو چلیا کسی اور ملک پہ دے دی اب وہ سارے ایسے تھے جنگی جیبیں جاؤں دے چکی تھی سب خرچہ اتنا ہی لائے تھے اور مولانا یوسف صاحب نے اسے نہیں دیکھتے تھے وہ تو اسے دیکھتے تھے کہ تردے والا اللہ ہے غیر سر کسی نہیں ہوتا ان کے یقین پر تذکیلیں ہوتی تھے یہاں یہ لوگوں نے نام شروع کر دی جو سامان آمن خریدہ ہوگا بیش دیں گے یا قرض لے لیں گے جو کچھ میں ہزاں میں آرے ملک کولنوں کی تذکیل میں لگا ہوا تھا کہ تم لوگ دو چلے بھنا دو وہ لوگ کہتے ہیں مرشب تہار پر تہار فون پر فون آ رہے ہم پر اور ملک کمیشنر بہت پریشان کر رہا ہے ہمارے لڑکے ثابت کر رہے ہیں کہ جنبی آجاؤ اببا جاؤ ہیں چاریس دن پرے ہو گئے ہیں ادنا جوا کے آجاؤ سارا کاروبار مجڑنے کے قریب ہو رہا ہے صاحبی اس باب میں اور میں تل ایسے دعا کر کے آؤ اب میں ان کے پیچھے پڑ گیا میں نے کہا میں دو چلے تو تمہیں بڑھا نہیں ہے جب مولا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ نے کہہ رہے ہیں وہ کہا مولی صاحب میں نے کہا دیکھو اللہ ہی مدد بھی تو کوئی چیز ہے مدد ایسی موقع پر آتی ہے ایسا نہیں کہ برکل خالی ہوا تمہارے بچے بھی ہیں سمجھدار ہیں وہ کرتے رہیں گے ادنا کی وجہ جائے بھی انشاءاللہ انہوں نے بھی دو دو چلے بڑھا دیئے میں زور کی تشکیلیں کر رہا اور کسی نے میرے کنزے پر ہاتھ رکھا میں پیشے مڑھ کے ایک آئی نہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا جو میرے چلے کا تین چلے کرا بھی جب مولانا عیسیٰ صاحب نے چلے کرے کیا ہے کون مرد ہے جو میرا تین چلے کرا دے ہوئے ہم عیسیٰ میں تھے لیکن جب پیشے دے رہا ہے تو خود مولانا عیسیٰ صاحب تھی اور مجھ سے میرے بارے میں فرمایا کہ سارے پاکستان کے اور ہندوستان کے سب لوگوں کا مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ تم مصر چلے جاؤں ہماری بھی پہنٹالی کی زمین سرک گئی جو ہم دوسرے سے کہتے تھے کہ کردے والا اللہ ہے کردے والا اللہ ہے تو جو کہتا ہے کردے والا اللہ اس پر بھی آتی ہے کہ اب بھی کردے والا اللہ ہے یہ زیند ہے کہ نہیں ہے یہاں اللہ حفاظ زفرے ہم کمزور لوگ ہیں اب میں بہت پریشاد اگر نہ کہوں تو بڑوں کے بات کا نہ کہنا بھی اچھا نہیں اور اگر ہاں کہوں تو جیب خادی تھی اب میں کچھ سوچ سمجھ نہیں سکا میں نے یوں کہا جائے اچھا میں تیار ہوں اس کے بعد بھی پھر ہم بیت اللہ شریف بیتو گیا اتواف کیا اب تواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑا ایک بات تمہیں بتا دوں جو اللہ بیت اللہ پر دعا قبول کرتا ہے وہ اللہ یہاں پر بھی دعا قبول کرتا ہے یہ میرا نظریہ آئی میرے دل میں بیشی ہوئی ہے جیسے مکہ مدینہ میں جی لگا کے دعا مانگتا ہوں اس سجھ کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی اسی طرح جی لگا کے دعا مانگنی چاہتا ہے بیت اللہ تو وہی رہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی رہ گیا لیکن قرآن جو ہے وہاں بھی تھا یہاں بھی تھا اور یہاں پر بھی ہے ہمارے پاس ہے اور اللہ ہر جگہ ہے خوب رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ چھپکے سے کہ میرے پاس چھے سو ریال ہے نہیں مصر کا خرچ ہے چھے سو ریال کا ہے تو غیبی انتظام کر اور ایسا غیبی انتظام کر کہ میرا ہاتھ ہمیشہ یوں رہے دینے والا ہاتھ رہے میرا ہاتھ یوں نہ رہے مانگنے والا خوب اللہ سے مانگنے والا کہ کرنے والا تو اور تیرے لئے کسی سبب کی ضرورت دیں پھر میں وہاں سے حرم سے باہر نکلیا تو ایک صاحب آئے واقعی بڑے تاجر انہوں نے آ کر مجھ سے یوں کہا کہ ونی صاحب میں تم کو چھے سو ریال حدیعہ کرنا چاہتا ہوں انہیں ہمارے اس مشورے کو کچھ پتہ نہیں وہ اتنا زیادہ لگے ہوئے بھی نہیں وہ آئے ہوئے بھی ہیں آئے تھے وہ چلے گئے ہوں گے انہیں پتہ بھی نہیں بلکل انہوں نے کہا چھے سو ریال میں تم کو حدیعہ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا دیکھو حاجی ساتھ میں وہ چھے سو ریال کی ضرورت تو ہے لیکن میں ایک سرد کے ساتھ لوں گا یہ ریال بطور قرضی کے لوں گا اور میں آپ کو واپس کروں گا انہوں نے دیکھو تم نے مانگانی اور تمہاری دنوں میں اشراف بھی نہیں ہوا میرے بارے میں تمہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں کیا ہے کیا حرجی لینے میں میں یہ شرط میں واپس کروں گا یہ کرتے کی طور پر لوں گا ہوں گا اچھا لوگ عرضی کی طور پر وہ دے لیے ہم نے اور مصر کا اللہ کے حضر و کرم سے وہ یہ آئے ملک کولونی والوں کا ایک حصہ میرے ساتھ مصر گیا ایک حصہ حبشا گیا ایک حصہ شام گیا ایک حصہ جیبوٹی گیا ان کی کئی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے وہ لوگ ہم مصر گئے اور مصر میں ہم نے دو چلے اللہ کے حضر و کرم سے گزارے بہت اچھے گزارے اب تفصیل ساری سناؤں گا اس وقت بہت لمبا ہو جائے گا میں چاہتا ہوں جلدی تم لوگوں کو وہ چھٹی دی دوں بات لمبی نہ کرو خیر ہم وہاں پر گئے دو چلے پورے کی اور دو چلے پورے کر کے پھر ہم واپس آگئے وہاں پر بمبی بمبی واپس آئے ہم اپنے دعوت کے کام میں لگ گئے لیکن مجھے فکر ہوا کہ جن لوگوں کو اتنی قربانی دلوائی تھی درہا ان کے پاس جازہ چاہیے تو میں ہرے ملک کولونی چلا گیا وہ سب جمع ہو گئے جو ہمارے ساتھ آئے تھے وہ سب جمع ہو گئے میں نے کہا میں تو آیا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ہوا اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ انشاءاللہ جو دین کا کام کرتا ہے اللہ سے مدد کرتا ہے مدد تو اللہ کی آئی ہوگی دین سننا ہی چاہتا ہوں کہ کیسے آئی یا آئی کے نہیں آئی کیونکہ بہت بہت مدد اللہ دیر سے لاتے جلدی نہیں لاتے رولاتے بہتے خوش نمائد نالے شبھائے تو زوقہ دارم بزاری آئے تو تیرا رات کا رونا ہوں کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے جب تو رات تو روتا ہے تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی تو میں انہیں پوچھا بھئے مدد آئی ابھی تو کچھ آئی چل رہا ہے تو یا مرسل آگے مدد تو انہوں نے بتاؤ کیسے آئی انہوں نے یوں کہا کہ ملک کبشنر نے باؤ بڑا یا نہیں ہمارے لڑکوں نے بہت کہا لی کہ اس نے نہیں بڑا ہے اور اس نے کہا کہ میں تم سے دودھ نہیں خرید ہوں گا میں دوسری جگہ سے خرید ہوں گا اس نے تے کہہ دے کہ تم سے میں دودھ نہیں خرید ہوں گا ہانند کی جو دیری ہے میں وہاں سے دودھ مہوا کے بمبئی میں بیچوں گا اور تم سے خرید ہوں گا نہیں اور تم بغیر لیسنس کے بیچ نہیں سکتے بمبئی میں اب اگر دودھ نہ دو ہو تو جانور پورا خراب ہو جائے اگر دودھ کو دو ہو لو تو وہ کسی کام کا نہیں بیچ سکتے نہیں کتنی جنو ہی رہو گئے ان بچوں کو یہ سب خبر ان کے باپ کو آ رہی تھی اور باپ روتے بہت تھے اللہ کے ساتھ میں اب اس کے بعد اللہ کے شان کہ دودھ موٹر میں آنند سے چلا بمبئی کے لیے اور سور کا سیلا بھائیا نربدہ اور تاپتی محمد ہماری نہرے کتنے سور کا سیلا بھائیا ہے کہ نہ معلوم کتنے آدمی مر گئے کتنے گھر اجڑ گئے کتنے خیتیں غارت ہو گئے اور پانی بلکل بھر گیا پہ لیل موٹر سب کا جانا بند ہو گیا اور کتنا نقصان ہوا تو وہ موٹر جو تھے وہ بھی وہیں کھڑی رہ گئی آ نہیں سکی ہوائی جیسے لانی سکتے اور پوری بمبئی دودھ سے خالی اب یہ مر کمشنر کے گلے کے در تھندہ لگا اب یہ دوڑا ہوا آیا ان کی اولاد سے بات کی کہ میں بھاو بڑھاؤں گا اور تم سے ہی دودھ خریدوں گا کہ انگر فرس گیا نہ ہو اب اگر لوگوں کو بمبئی میں دودھ نہ ملے تو میر کمشنر کو سب خدل کر ڈالے تو دودھ ان کو بیشے نہیں دیتا دودھ لا کے دیتا نہیں اچھے طرح سے جم کے انہوں نے بھاو مانگا اور اس نے قبول کیا اور ان کا کاروبار چل پڑا اور خوب نفع ہوا اور اب تک وہ کاروبار ان کا چل رہا ہے اور اب تک وہ لوگ جماعتوں کے اندر جا رہے ہیں تو دیکھیں کہ سیلاب کا آنا سیکڑوں ہزاروں کے لیے تو بربادی کا سبب بنا اور ان کے لیے اللہ نے کامیابی کا سبب بنایا وہ سیلاب ان کے کامیابی کا سبب اللہ نے بنایا جیسے میں نے کہا تھا جب اوہد کا پہاڑ ہلا تو آپ کے جھم رہا ہے اور وہاں پر زمین پھٹی اور زمزم کا پانی نکلا اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی زندگی بنی تو اس سیلاب نے ان کی زندگی بنی اللہ نے حفاظت فرمائی بس یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا اللہ کی مدد قیامت تک برادر آتی رہے گی لیکن غیب پر یقین کر کے ساہر کے خلاف اللہ کا جو وعدہ غیبی ہے اس پر یقین کر کے اپنی جی چاہیے خلاف اللہ کا حکم جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے تو آمن و آمن سالے حد دونوں باتیں ہو گئی تو میرے اللہ پاک کی مدد آئی گی اب بولو حکمت کر کے چار چار مہینے کے لیے چھے چھے مہینے کے لیے بارہ بارہ مہینے کے لیے ڈیوڑڈر سال کے لیے کون کون تیار ہے کھرے ہوگر اپنا نام لکھوا جائے